کے منتخب وزراء آزم کو جلاوتاً کیوں ہونا پڑتا ہے یہ ایک بار نہیں ہوا یہ بار بار ہوا ہے تجربات کیے گئے ہیں مرضی کے لوگ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی ہے ایسا یہ ایک افسوسناک تجربہ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں کیا گیا اور اس کے نتیجے میں اس انتخابی عمل کے نام پہ جو مشک کی گئی جو ایکسسائز کی گئی اس کا مقصد یہ تھا کہ مقبول سیاسی قیادت کو گرایا جائے داگدار کیا جائے ہماری قیادت کے چہرے ہمارے چہرے گدلے کیے گئے تیرہ میں آپ لوگوں نے ووٹ دے کے مسلم لیگ نون کی حکومت تیسری بار قائم کی لیکن اس وقت بھی ہمیں ٹام پوری نہیں کرنے دی گئی یہ ٹام کیوں پوری نہیں کرنے دی گئی اس لیے کہ نواز شریف اور اس کی ٹیم اور ان کی جماعت قوم اور ملکوں اندھیروں سے نکال کے اجالوں کی جانب لے کے جا رہے تھے سولہ سولہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو ہم زیرو پہ الحمدللہ لے کے آئے انرجی کرائیسز کو ریزولف کیا پاکستان کا جی ڈی پی بڑھایا کاروبار کا پیہ چلا دیا سی پیک ہم پاکستان کے اندر لے کے آئے سوچا گیا کہ اگر سی پیک نافذ ہو گیا یہ انویسپنٹ آ گئی تو پھر نواز شریف تو عمر ہو جائے گا پھر تو مقبول سیاسی کی عادت بیٹھ جائے گی سازش کے تحت اس غیر سنجیدہ آدمی کو ملک پہ مسلط کیا گیا جس کا کام سوائے گالیوں کے دھمکیوں کے اور تانوں کے کچھ نہیں تھا یہ نہیں سوچا مسلط کرنے والوں نے کہ کروڑوں کا یہ ملک چلے گا کیسے لوگوں کی روٹی پوری کیسے ہوگی روزگار کا پیہ بند ہوا تو لوگ کیا کریں گے ہمارے پڑوس میں ہندوستان کہاں سے کہاں جا پہنچے گا اور ہم کہاں جا گے رہیں گے یہ نہیں سوچا سو میں جو ایک سیاسی ورثے کا وارث ہوں میں پوری ذمہ داری سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور یہ کہنے سے ہم نہیں رکھ سکتے کہ وہ سازش جو بار بار پہلے بھی کی گئی وہ تیرہ میں جب حکومت بنی چودہ میں وہ اپنی پیک پہ تھی سازش ایک دھرنا دلوایا گیا ایک بہروپیا کینیڈا سے بلایا گیا سات عمران خان صاحب کو جوڑا گیا اور وزیر اعظم ہاؤس کا گھراو کروا دیا گیا یہ کوئی طریقہ ہے ملک چلانے کا چینی صدر نے آنا تھا وہ نہیں آئے وہ آتے تو ظاہر ہے یہاں پہ بہت سارا انویسٹمنٹ سرمایہ کاری لاتے امیر قطر نہ آ سکے ترکی کے صدر آئے جو پاکستان کا گہرہ دوست ہے تو اس عمران نے اس سیشن کا بائیکاٹ کیا مجھے یہ بتائیے یہ اسیمبلیاں کیوں بنای جاتی ہیں اگر آپ اسیمبلی کے ممبر ہیں تو اسطیفہ کیوں دیتے ہو اور اگر اسطیفے دینے ہیں تو اسیمبلی کا الیکشن کیوں لڑتے ہو یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے الیکشن لڑنا لوگ اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں ہمیں کرتے ہیں ہمارے مخالفین کو کرتے ہیں جو پسند آئے اس کو ووٹ دیتے ہیں مقصد ایک ہے جاؤ جا کے ملک چلاو جاؤ جا کے قانون سازی کرو جاؤ اسیمبلیوں میں جا کے ہماری قسمت کے فیصلے کرو اس ملک کو مشکلات سے نکالو بھوک کم کرو روزگار مہیا کرو استحقام لاؤ امن لاؤ سلامتی لاؤ ملک میں ہم وہاں جاتے ہیں بار اسیمبلی کے گھراؤ کروا دیا جاتا ہے ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا ہم حکومت میں آتے ہیں حکومت کو تھریکس آ جاتے ہیں حکومت کو چل لے نہیں دیا جاتا پھر کہا جاتا یہ چور ہیں چور ہم نہیں ہیں چور وہ ہیں جو نکب لگاتے ہیں چور وہ ہیں جو بند کمروں میں چوبیس کروڑ لوگوں کی قسمتیں فیصلے کرتے ہیں چور وہ ہیں اور آئین شکن وہ ہیں جو حکومتوں کو چل لے نہیں دیتے عمران خان جیسے غیر سنجیدہ تجربے کرتے ہیں پھر آرام سے گھر چلے جاتے ہیں اور پوری قوم اس عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے اس لیے اسلام آباد سے لاہور جا رہے تھے تو جس انداز میں آپ نے قائد جمہوریت کا استقبال کیا وہ یقیناً فقید المثال تھا سوال یہ ہے کہ یہ اکیس اکتوبر آتا کیوں ہے سوال یہ ہے کہ ملک کے منتخب وزراء آزم کو جلاوتاً کیوں ہونا پڑتا ہے یہ ایک بار نہیں ہوا یہ بار بار ہوا ہے تجربات کیے گئے ہیں مرضی کے لوگ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی ہے ایسا ہی ایک افسوسناک تجربہ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں کیا گیا اور اس کے رتیجے میں اس انتخاب بھی عمل کے نام پہ جو مش کی گئی جو ایکسسائز کی گئی اس کا مقصد یہ تھا کہ مقبول سیاسی قیادت کو گرایا جائے داگدار کیا جائے ہماری قیادت کے چہرے ہمارے چہرے گدلے کیے گئے تیرہ میں آپ لوگوں نے ووٹ دے کے مسلم لیگ نون کی حکومت تیسری بار قائم کی لیکن اس وقت بھی ہمیں ٹام پوری نہیں کرنے دی گئی یہ ٹام کیوں پوری نہیں کرنے دی گئی اس لیے کہ نواز شریف اور اس کی ٹیم اور ان کی جماعت قوم اور ملکوں دھیروں سے نکال کے اجالوں کی جانب لے کے جا رہے تھے سولہ سولہ گھنٹے کی لوڈ سیڈنگ کو ہم زیرو پہ الحمدللہ لے کے آئے انرجی کرائیسز کو ریزولف کیا پاکستان کا جی ڈی پی بڑھایا کارو بار کا پیہ چلا دیا سی پیک ہم پاکستان کے اندر لے کے آئے سوچا گیا کہ اگر سی پیک نافذ ہو گیا یہ انویسپنٹ آ گئی تو پھر نواز شریف تو امر ہو جائے گا پھر تو مقبول سیاسی کی عادت بیٹھ جائے گی سازش کے تحت اس غیر سنجیدہ آدمی کو ملک پہ مسلط کیا گیا جس کا کام سوائے گالیوں کے دھمکیوں کے اور تانوں کے کچھ نہیں تھا یہ نہیں سوچا مسلط کرنے والوں نے کہ کروڑوں کا یہ ملک چلے گا کیسے لوگوں کی روٹی پوری کیسے ہوگی روزگار کا پہیا بند ہوا تو لوگ کیا کریں گے ہمارے پڑوس میں ہندوستان کہاں سے کہاں جا پہنچے گا اور ہم کہاں جا گے رہیں گے یہ نہیں سوچا سو میں جو ایک سیاسی ورسے کا وارث ہوں میں پوری ذمہ داری سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور یہ کہنے سے ہم نہیں رکھ سکتے کہ وہ سازش جو بار بار پہنے بھی کی گئی وہ تیرہ میں جب حکومت بنی چودہ میں وہ اپنی پیک پہ تھی سازش ایک دھرنا دلوایا گیا ایک بہروپیا کینیڈا سے بلایا گیا ساتھ عمران خان صاحب کو جوڑا گیا اور وزیر اعظم ہاؤس کا گھراو کروا دیا گیا یہ کوئی طریقہ ہے ملک چلانے کا چینی صدر نے آنا تھا وہ نہیں آئے وہ آتے تو ظاہر ہے یہاں پہ بہت سارا انویسٹمنٹ سرمایہ کاری لاتے امیر قطر نہ آسکے ترکی کے صدر آئے جو پاکستان کا گہرا دوست ہے تو اس عمران نے اس سیشن کا بائیکاٹ کیا مجھے یہ بتائیے یہ اسیمبلیاں کیوں بنای جاتی ہیں اگر آپ اسیمبلی کے ممبر ہیں تو اسطیفہ کیوں دیتے ہو اور اگر اسطیفے دینے ہیں تو اسیمبلی کا الیکشن کیوں گڑتے ہو یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے الیکشن لڑنا لوگ اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں ہمیں کرتے ہیں ہمارے مخالفین کو کرتے ہیں جو پسند آئے اس کو ووٹ دیتے ہیں مقصد ایک ہے جاؤ جا کے ملک چلاو جاؤ جا کے قانون سازی کرو جاؤ اسیمبلیوں میں جا کے ہماری قسمت کے فیصلے کرو اس ملک کو مشکلات سے نکالو بھوک کم کرو روزگار مہیا کرو استحکام لاؤ امن لاؤ سلامتی لاؤ ملک میں ہم وہاں جاتے ہیں بار اسیمبلی کے گھراؤ کروا دیا جاتا ہے ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا ہم حکومت میں آتے ہیں حکومت کو تھریکس آ جاتے ہیں حکومت کو چلنے نہیں دیا جاتا پھر کہا جاتا یہ چور ہیں چور ہم نہیں ہیں چور وہ ہیں جو نکب لگاتے ہیں چور وہ ہیں جو بند کمروں میں چوبیس کروڑ لوگوں کی قسمت کے فیصلے کرتے ہیں چور وہ ہیں اور آئین شکن وہ ہیں جو حکومتوں کو چلنے نہیں دیتے عمران خان جیسے غیر سنجد